غمزہ نہیں ہوتا کہ اشارہ نہیں ہوتا آنکھ ان سے جو ملتی ہے تو کیا کیا نہیں ہوتا تشبیح تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے ہوتا ہے شگفتہ مگر اتنا نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا سید اکبر حسین رزوی اکبر علا آبادی سولہ نومبر اٹھارہ سو چھالیس موزہ زلہ بارہ زلہ علا آباد میں پیدا ہوئے اکبر نے سترہ سال کی عمر میں علا آباد کی ایک پول کی تعمیر پر ایک ٹھیک دار کے ہاں پندرہ روپے مہوار کلرکی سے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کیا اٹھارہ سو چھپن میں جمنا مشن سکول علا آباد میں داخل ہوئے اٹھارہ سو انسٹھ میں انہوں نے چند درجے پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے کوئی بھاقیدہ تعلیم حاصل نہیں کی ان کی جو کچھ علمی قابلیت تھی وہ ان کی ذاتی جد و جہد اور انفرادی صحیح و عمل کا نتیجہ تھی اس ریاض سے وہ خود تعمیر کردہ انسان تھے اکبر نے اٹھارہ سو اٹھاسٹھ میں ادنا درجے کا امتحان وقالت پاس کیا اس کے علاوہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں انہیں خان بہادر کا خطاب بھی ملا جب اکبر کی شائری کا آغاز ہوا تو غالب چراغ سہاری تھے اس دور میں الطاف حسین حالی آزاد داغ دہلوی امیر مینائی اور جلال کی شہرت تھی دربار رامپور کا زمانہ تھا داغ کی شہرت کی وجہ سے اکبر نے داغ دہلوی کی پیروی کرنا شروع کر دی اکبر نے علا آباد میں نشن ماں پائی جو لکھنو سے قریب ہے اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی غزلوں میں بھی لکھنو کا اثر شامل ہو گیا جس وقت اکبر نے غزل کے ہی اس زمانے میں لکھنو میں عزیز اور صفی کی شہرت تھی اور غزل میں مرسیہ و ماتم اور آہ و بکا کی فضا تھی لیکن اکبر نے اس ماتمی لے کو قبول نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں نزا کی ہچکیوں والی کیفیت نہیں ہے ان کی غزلوں میں لکھنوی رنگ ہے لیکن یہ رنگ ان کے مزاج کے مطابق نہیں اسی لیے جلد ہی انہوں نے دلی کی داخلیت کو اپنا لیا نگاہیں کاملوں پر پڑھی جاتی ہیں زمانے کی کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہا ہو کر اکبر جس زمانے میں شائری کر رہے تھے اس زمانے میں شمالی ہند کے دو مشہور اخبار تھے ایک منشی سجاد حسین کا عوض پنج اور دوسرا لاہور کا پیسہ اخبار عوض پنج انگریزی تعلیم اور انگریزوں کے خلاف تھا اس میں مغربی تہذیب اور علیگر تحریک پر تنقید ہوتی تھی اکبر نے بھی شروع میں الف ہا کے نام سے عوض پنج میں مزایا مزامین لکھے اور اسی تعلق سے اکبر کا رجحان مزاہ کی طرف ہوا اور آخر کار یہی رنگ ان کا حقیقی رنگ ہو گیا سنجیدہ غزل سے مزایا غزل کا روخ اکبر نے کیوں اختیار کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکبر سے قبل سرسید نظیر احمد زکاولہ الطاف حسین حالی نظم و نصر میں اپنا مقام پیدا کر چکے تھے اب اکبر کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ وہ مزاہ کے ذریعے قوم و معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں تاکہ تنزو مزاہ میں ان کا نام بلند ہو اور مقام و مرتبہ بنے اکبر کی شائری کی بنیاد سرسید تحریک کے مخالفت اور مغربیت کی روشنی ہے اس لیے سب سے پہلے سرسید اور ان کی علیگر تحریک پر اکبر نے کھڑ کر تنقید کی واہ کیا رات دکھائی ہے ہمیں مرشد نے کر دیا کعبے ککم اور کلیسہ نہ ملا ایک اور جگہ کہتے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکاة ہے نہ حج ہے تو خوشی پھر اس کی کیا ہے کوئی جینٹ کوئی جج ہے اکبر علابادی عمر میں سرسید سے انتیس سال چھوٹے تھے مگر ان کی سوچ سرسید سے آگے تھی وہ ترقی جو مذہب کو پسے پوچھت ڈال دے وہ تہذیب جو اپنی روایات کو تاکہ نسا میں رکھنے کی تعلیم دے اکبر کو کسی طرح پسند نہ تھی ایک اعتبار سے اگر خور سے دیکھا جائے تو اکبر سرسید کے مخالف نہ تھے انہیں سرسید کی ذات سے دشمنی نہ تھی لیکن سرسید نے اسلاح قوم کی جو راہ اختیار کی تھی اس کے طریقہ کار سے اکبر کو اختلاف تھا اکبر علابادی تعلیم نسوان کے مخالف نہ تھے مگر وہ لڑکیوں کو ایسی تعلیم دلوانا چاہتے تھے جس کی بنیاد مذہب اخلاق اور امور خانداری پر ہو وہ اس تعلیم کے مخالف تھے جو عورت کو بے حیائی بے شرمی اور ازادہ روی سکھائے وہ عورت کو چراغ خانہ بنانا چاہتے تھے وہ اس کو ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں وہ سبحا کی پری نہ ہوں دوسری جگہ کہتے ہیں حامدہ چمکینہ تھی انگلیش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شم انجمن پہلے چراغ خانہ تھی اکبر پردہ کو قید نہیں عورت کا حق تمکنت مانتے تھے ان کا کہنا تھا کہ پردہ عورت کی قید نہیں بلکہ تمکنت کا نشان ہے اب اگر عورت سے یہ حق چین لیا جائے تو اس کے ساتھ نائنصافی ہے پردے کی اسی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکبر نے کہا ہے بے پردہ کل جوائی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ اکل پر مردوں کی پڑ گیا اکبر نے اپنی مزایہ غزل سے ہسا ہسا کر رولانے کا کام کیا انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں پر بے محابہ تنقید کی اور معاشرے کی دکھتی رگوں کو پکڑا چنانچہ ان کی غزلوں کے یہ اشار دیکھئے خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں محظم ہیں ہجاب ان کو نہیں آتا انہیں غصہ نہیں آتا ایک اور جگہ کہتے ہیں مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں وہاں کیا جوشِ ترقی ہے مسلمانوں میں غرض اکبر الہبادی کی غزلوں میں ایک صدی کی تہذیبی معاشرطی اور سیاسی زندگی کا عقص ہے اس میں انگریزی تسلط تہذیب و تعلیم نسوان جدید تعلیم سیاست مذہب اخلاق پردہ نئی پرانی تہذیب کی آویزش اور مختلف مسائل کی اکاسی ہے جدید تہذیب نے بے ہیائی بے شرمی اریانی دی نئی تہذیب نے ناچ گھر نائٹ کلب اور سینما سے روشناس کریا یہی وہ چیزیں ہیں جو اکبر کی تنقید کا حدف بنی رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں